توشہ خانہ سائفر کیس کی سزا کے خلاف اسلامباد ہائی کورس رچو بانی پی ٹی آئی نے سزا کے خلاف اپیلے دائر کر دی وخیل پی ٹی آئی زردار لطیب خوصہ نے کہا عدت نکاح کیس میں سزا کے خلاف اپیل سیشن کوٹ میں دائر کر دی بانی پی ٹی آئی کو سائفر کیس میں تیس جنوری کو سزا سنائی گئی احتساب عدالت نے توشہ خانہ کیس میں اکتیس جنوری کو سزا سنائی تینوں کیسز میں انتیس سال سزا ہو چکی آٹھ فروری کے انتخابات کل ادم قرار دینے کی درخواست سپریم کورٹ میں سماد کے لیے مقرر عدالت انیس فروری کو کیس سنے گی چیف جسٹس کے سربراہی میں تین اکنی بینچ سماد کرے گا جسٹس محمد علی مصر اور جسٹس مسرط حلالی بینچ کا حصہ سپریم کورٹ نے درخواست گزار کو نوٹس داری کر دیا شہری نے دھاندلی کے باعث دوبارہ انتخابات کی استعداد کی ریٹائر جوجز کے خلاف کارروائی کانسل کا دائر اختیار نہیں سپریم جیڈیشل کانسل اپنے اختیار سے تجاوز کر رہی ہے سابق جج مزاہ نکوی کا سیکیٹری جیڈیشل کانسل کو خط لکھا کانسل کا بارہ جنوری کا حکم غیر قانونی ہے دس جنوری کو مصطافی ہو چکا صدر نے منظور کر لیا کانسل کی کارروائی میرے استفعے کے باوجود جاری ہے کانونی طور پر کارروائی کا حصہ بننے کا پابند نہیں ادھر سپریم جیڈیشل کانسل کا اجلاس آج پھر ہوگا مزید چار گواہان کے بیانات ریکارڈ کیے جائیں گے حکومت ساسی کے لیے نولیگ اور پیپلز پارٹی کی مشاورت طول پکڑ گئی وفاق میں پاور شیئرنگ کا کیا فاملا ہوگا آج پھر بیٹھک لگے گی نولیگ اور پیپی کی رابطہ کمیٹیوں کا مشترکہ اجلاس آج پھر سے ہوگا سفارشات کو حتمی شاکل دی جائے گی دونوں جماعتوں کے درمیان دو مشترکہ اجلاس ہو چکے اعلامیہ کے مطابق حکومت ساسی سے متعلق معاملات آکے بڑھے ہیں طریقہ انصاف اور جماعت اسلامی کے رابطے بہار لطیف خوصہ کا لیاقت بلوچ سے ٹیلی فونک رابطہ پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کی قیادت کے دمیان بیٹھک کا امکان لطیف خوصہ نے کہا بانی پی ٹی آئی سے ملعقات کے بعد جماعت اسلامی سے رابطہ کروں گا لیاقت بلوچ بولے سیاسی جماعتوں میں مذاکرات کا راستہ ہمیشہ کھلنا رہتا ہے آمے دوگا کہتے ہیں ارصد کریسر کی استبراہی میں مذاکراتی ٹیم جماعت اسلامی سے ملنا چاہتی ہے مولانا فضل الرحمن نے نیا پینڈورا بوکس کھول دیا سنسنی خیز انکشفہ دعویٰ کیا پی ٹی آئی حکومت کے خلاف تحریک ادم اعتماد جنرل باجوا کے کہنے پر لائی گئی اس وقت باجوا اور فیض حمید رابطے میں تھے وہ میرے پاس آئے اور کہا جو کرنا ہے سسٹم میں رہ کر کریں باجوا اور فیض کے کہنے پر تحریک ادم اعتماد پر نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے مہر لگائی میں ادم اعتماد کے حق میں نہیں تھا دوہزار چوبیس کا الیکشن چوری ہوا دھاندلی کا بظاہر فائدہ نون لیگ کو ہوا افواہ ہے لاہور کی سیٹ نواز شریف کو دی گئی اسٹیبلشمنٹ سمجھتی ہے شفاف الیکشن ہوئے تو نو مئی کا بیانیاں دفن ہو گیا ریاستے اداروں کا احترام ہے مگر سیاست میں کیوں آتے ہیں مولانا کا مزید کہنا تھا پی ٹی آئی کے ساتھ دماغ کا فرق ہے جو ختم ہو سکتا ہے موجودہ پارٹیمنٹ کا کوئی مستقبل نظر نہیں آ رہا اب فیصلے ایوان میں نہیں میدان میں ہوگے مولانا فضل الرامان صاحب کے موجودگی میں پی ٹی آئی کی وفت اس بات پر تو دونوں متفق ہے کہ آٹھ فرولی کا الیکشن صاف شفاف خیر جانبدارانہ فری اینڈ فیر الیکشن اس کو نہیں کہا جا سکتا جہازہ اس کو ہم مسترد کرتے ہیں اور اس الیکشن سے میں سیاسی استحقام آیا گا نماشی استحقام آیا گا نیشے ملک کو اور قوم کو ترقی ملے گی اس بات پر بنیادی طور پر اختفاق ہے دونوں پارٹیوں کا جے یو آئی اور پی ٹی آئی کے درمیان برف پر کھل گئی سیاسی فاصلے کم ہو گئے ایک دوسرے پر لفظی گولہ باری کرنے والے باخل گیر ہو گئے تحریک انصاف کے وفت کی مولانا فضل الرحمان سے ان کی ریہائف کا پر ملاقات وفت کی قیادت اسد قیسر میں کی مولانا نے خیر مقدم کیا پی ٹی آئی نے وزارت عثمہ کے لیے ہمایت مانک لی بانی پی ٹی آئی کا پیخام بھی پہنچایا موبینہ دھاندلی اور اپوزیشن میں ساتھ چلنے کی دعوت میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے حافظ حمد اللہ نے کہا دونوں جماعت متفق ہیں الیکشن شفاف نہیں تھے الیکشن دھاندلی زیادہ تھے جے یو آئی مسترد کرتی ہے اس الیکشن سے سیاسی استحکام نہیں آئے گا بیریسٹر سیف نے کہا پی ٹی ستنہ فروری کو ملک گیر احتجاج کرے گی جے یو آئی نے بھی انتخابی نتائج پر سوال اٹھائے ہیں پاکستان تحریک انصاف جمہوری طریقہ کار پر یقین رکھتی ہے یہی ہمارے پاس آپشنز ہیں اور جیسے میں نے یہ تینوں آپشنز آپ کے سامنے بیان کیے کہ ایک احتجاج ہے ایک عدالتی اور قانونی جنگ ہے اور دوسری پارلیمنٹ کے فلور پر ایشو اٹھانا ہے یہی جمہوری نظام میں ہم کر سکتے ہیں اور یہ ہم کریں گے اب نتیجہ تو نکلنا چاہیے حصولی طور پر لیکن اگر نہیں نکلتا اور ہٹ درمی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے تو بھی پھر ہم پارلیمنٹ کے فلور پر انشاءاللہ اس جیلی حکومت کو جو ایک جیلی منڈیٹ کے ذریعہ ہی ہے ان کو ہم ٹاپ ٹائم دیں گے ان کو ہم اپوز کریں گے نظام میں درستگی کے لیے مشترکہ لاحے عمل لانا چاہتے ہیں پی ٹی آئی رہنماء بریسٹر شیف کی مارننگ شو ایکسپریسوں میں گفتگو کہا جے یو آئی اپوزشن میں بیٹھتی ہے تو یہ ان کا اپنا فیصلہ ہوگا احتجاج میں عالی عدالتی کمیشن بنانے کا مطالبہ کریں گے ہم نئی حکومت کو پارلیمنٹ کے فلور پر ٹاف ٹائم دیں گے عمر ایو پی ٹی آئی کے قومی اسمبلی میں اپوزشن لیڈر ہوگے وفاق میں حکومت سازی کے لیے جلد ایک اور یو ٹرن لے گی تحریک انصاف زرداری صاحب کے درے دولت پر حاضری دے گی خاجہ سادرفی کا سوشل میڈیا پر پیغام لکھا سیاسی برادری پر حملوں کے بجائے مقالمہ کیا ہوتا تو آج کا دن نہ آتا رسہ کشی کے بڑے بینیفیشری اور ذمہ دار بانی پی ٹی آئی کے اس وقت اس بات کی ضرورت انتخابات سے پہلے بھی یہ بات ہر حلقوں سے آ رہی تھی اور اب بھی ہے کہ اس وقت ہمیں سیاست کے بجائے ریاست کو بچانے کے لیے اپنے اپنے حصے کی قربانی دینے چاہیے 2018 تو ہر حالت میں بہتر انتخابات ہوئے زیادہ مشکل حالات کے انتخابات تھے تو اگر الیکشن جو ہے وہ 2018 کے طرح ہوتے آرٹی ایسسٹن کو بند کر کے اور پولنگ ایجنٹس کو نکال کے سبب نو بجے سارے پولنگ ایجنٹس کو نکال دیا گیا تھا 2018 میں اور گنتی بھی ان کے سامنے نہیں ہوئی تھی تو یہ سو سیٹیں جو آئی ہیں آزاد انہیں دواروں کے اہیات نہیں آتی ابھی وہ کہنے کہیں سو نہیں ہم 180 جیتے ہیں تو اگر یہ سو نہیں جیتے تو شاید 180 کی بات نہیں کرتے اسٹیبلشمنٹ کو نشانہ بنانا کسی صورت پاکستان یا جمہوریت کی خدمت نہیں خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں اندخابات 2018 سے ہر حال میں بہتر تھے ہمیں سیاست کے بجائے ریاست کو بچانے کے لیے قربانی دینی چاہیے پاکستان دشمن ہمارے کسی کمزور لمحے کے انتظار میں ہیں یہ آگ لگانے کا نہیں بجھانے کا وقت ہے مصطفیٰ کمال بولے سو سیٹے جیتے مالے اب کہتے ہیں ہم نے 180 سیٹے جیتی 2018 کی طرح آٹی ایس ہوتا تو یہ بات نہیں کرتے 2018 میں ہم سیمنٹیٹ ٹھینہ گیا کیا کوئی سڑک بند کی ہم نے انتخابی نتائج کے خلاف جیریے کا احتجاج کوٹری بائی پاس پر دھرنے کے لیے کارکن جمع ہونے لگے بائی پاس اور ایم نائن موٹر بیپ پر رکاوتیں کھڑی کر دیں پولیس کی بھاری نفری تائیونات کراچی سے پنجاب آنے اور جانے والی ٹرافک موطل دھرنے کے شرکا سے پیٹ پگارا اور دوسرے قائدین خطاب کریں گے انتخابات میں مبینہ دھاندلی امریکہ کا پاکستان سے پھر تحقیقات کا مطالبہ امریکی محکمہ کارجہ کے مطابق صرف پاکستان ہی نہیں دنیا میں کہیں بھی ایسے الزامات کی مکمل چاند بین ہونی چاہیے ترجمان میتھیو ملر نے کہا مقلود حکومت پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے فیصلہ امریکہ کو نہیں پاکستان کو کرنا ہے بلوچستان کے دو حلقوں میں ری پولنگ جاری اینے دو سو ترپن کے شہری اپنا حقے رائدہ ہی استعمال کر رہے ہیں پی بی نو کوہلو میں بھی دوبارہ پولنگ آٹھ بجے شروع ہونے والی ووٹنگ شام پانچ بجے تک جاری رہے گی حلقوں میں زیارت کو حلو سبی ڈیرہ بکٹی اور ہر نئی کی علاقے شامل نامزد وزیر اعلیٰ پجاب کو مختلف محکموں سے متعلق بریفنگ جاری چیف سیکریٹری پنجاب جاتی عمرہ پہنچے مریم نواز سے ملاقات کریں گے مختلف محکموں سے کے سیکریٹریز بھی جاتی عمرہ پہنچے افسران اپنے محکموں سے متعلق بریف کریں گے تین روز میں چیف سیکریٹری سی کی تیسری ملاقات ہیں مہنگائی کے ستائے عوام کے لیے بری خبر پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں پھر اضافہ پیٹرول دو روپے تیہتر پیسے فی لیٹر مہنگا پیٹرول کی نئی قیمت دو سو پچھتر روپے باسٹھ پیسے فی لیٹر مقرر ڈیزل کی قیمت میں آٹھ روپے سینتیس پیسے فی لیٹر اضافہ نئی قیمت دو سو ستاسی روپے تینتیس پیسے فی لیٹر مقرر نوٹیفیکشن جاری نئی قیمتوں کا اطلاق ہو گیا عوام نے پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ظالمانہ اقدام قرار دے دیا قیمتوں میں کمی کا مطالبہ حکومت نے آئی ایم ایف کی شرط پوری کر دی اور قیمتوں میں سر سٹھ فیصد کا ہوش روپہ اضافہ کر دیا نگرانوی فاقی کابینہ نے گیس کی قیمت میں منظوری کا نوٹیفیکشن جاری کر دیا پروٹیکٹڈ سارفین کے لیے گیس سو روپے نون پروٹیکٹڈ کے لیے ساڑھے تین سو روپے فی ایم ایم بی ٹی او مہنگی زیادہ گیس استعمال کرنے والوں کے لیے قیمت میں نو سو روپے کا اضافہ سی ایم جی سیکٹر کے لیے قیمتوں میں ایک سو ستر روپے کا اضافہ خات کارخانوں کے لیے بھی گیس ریٹ میں اضافہ سارفین نے گیس کی قیمتوں میں اضافہ مسترد کر دیا ظلفقار علی بھوٹو ریفرنس سماد کے لیے مقرر سپریم کورٹ بیس فروری کو سماد کرے گی چیف جسٹس کے سربراہی میں نور اکنی بینچ کیس ہونے گا جسٹس سردار تارک مسور جسٹس منصور علی شاہ جسٹس یہیہ آفیوی بینچ میں شامل جسٹس امین الدین خان جسٹس جوال خان مندو خیل بھی بینچ کا حصہ غزہ میں اسرائیل کی وحشیانہ کاروانیاں جاری درجنوں نہتے فلسطینی شہید ہو گئے اسرائیلی فورسز نصر اسپتال میں داخل نصیدہ کیمپ پر شدید بمباری بچوں سمیت بیسیوں فلسطینی شہید شہادتیں اٹھائیس ہزار سے زائد ہو گئی جنوبی غزہ میں مزید پرچ تشدد کاروائیوں میں اضافہ بڑے پیمانے پر انخلاء کا خدشہ جنوبی لبنان میں دو اسرائیلی فضائی حملے عام شہریوں کی حلاقتوں کی تعداد دس ہو گئی چار ماہ میں لبنان پر بدترین حملہ کیا گیا جنوبی لبنان کا گاؤں اور شہر نبلتیا کو نشانہ بنایا گیا حزباللہ نے حملے کا بھرپور جواب دینے کا اندیا دے دیا اسرائیل کے خلاف احتجاج کیوں کیا امریکہ کی میسید جیوسٹس یونیورسٹی نے طلبہ کو محتل کر دیا نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کا سروسس اسپتال کا دورہ نئی لیب اور ڈایگناستک سینٹر کی تعمیر کا جائزہ لیا دس روز میں منصوبہ مکمل کرنے کی ڈیڈ لائن دے دی انتظامیہ کو دن رات مانیٹرنگ کی ہدایت محسن نقمی نے کہا سینٹر سے ہسپتال کو ریونیو ملے گا چلڈرن اسپتال کی اوپیڈی کی اپگریڈیشن کا افتتابی کر دیا بلڈ کینسر میں مبتلا بچوں سے افتتاب کر آیا محکمہ موسمیات نے بارشوں کی نوید سنا دی ملک کے مختلف حصوں میں کل سے بارشوں کی پیش گوئی سترہ سے بیس فروری تک بال آئی اور بستی علاقوں میں بادل برسیں گے پہاڑوں پر سفید موتیوں کی برسات بھی متوقع چوکوں چھکوں کی بہار بسانچ کا انتظار چھے جی میں چونتیس مقابلے اور ایک چمکتی دھمکتی ڈافی ایچ بیل پی ایس ایل نائن کل سے شروع ہوگا کضافی سٹیڈیم لاہور میں کرکٹ کا بڑا میلہ سجے گا لاہور کے لندرز و اسلامباد یونائٹیڈ کے درمیان پہلا مقابلہ ہوگا افتتاحی میچ سے پہلے رنگا رنگ تقریب ہوگی میوسک کا تڑکہ لگے گا علی زفر اور آئیمہ بیک سمیت نامبر فنکار فن کا مظاہرہ کریں گے آتش بازی اور لیسر شو آسمان کو رنگوں سے پھر دے گا ایچ بیل پیسل مفاسبالہ نسیم شاہ کا ایک اور انداز سامنے آ گیا نسیم شاہ ایک ماہر سنگر کی طرح گنگنانے لگے ٹیم انتظامیہ نے سوشل میڈیا پر ویڈیو جاری کر دی پاک فوج کے دور دراز علاقوں میں خواتین کو خودمختار بنانے کیلئے اقدامات پیوچار اور سوات میں خواتین کو سلائی کڑھائی اور دستکاری کی تربیہ دی گئی کورس مکمل کرنے والی خواتین کو سلائی مشینے اور نقد انعامات بھی ملے خودمختاری کے ساتھ بائزت روزگار حاصل کرنے میں آسانی ہوگی موسیقی